اسلام علیکم دوستو میں ہوں احمد مصطفیٰ ملک اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل دوستو آج کسی مجبوری کی وجہ سے ویلوگ شام کو شروع کرنا پڑا ہے یہ تقریباً پانچ بجے کا ٹائم ہے اور میں جا رہا تھا اپنے دوست تھا سنیم سجاد کے گھر تو میں نے کہا چلو وہاں پہ بیٹھ کے کچھ دیر گپ شپ کرنی ہے تو راستے میں سے کچھ لیتا جاتا ہوں تو میں نے چیزاب کے ساتھ چیزاب کے ساتھ میں نے لیا ہے ایک جگہ سے منکلیا تھا کہ وہاں ہم گھنٹا ایک بیٹھا ہے تو پھر کوئی چیز ایسی ہو جس سے بندہ پھر ساتھ بولتا بھی باتیں بھی کرتا رہے اور کھاتا پیتا بھی رہے اس کے بعد میں پہنچتا اس کا گھر ہے میرے دوست کا بہادرپور ذکریہ یونیورسٹی کے ساتھ یہ میں وہاں سے جا رہا تھا جیسے میں بائی پاس کروس میں نے کیا ہے نادرن بائی پاس تو پھر میں نے ویڈیو بنانا شروع کی ہے کیونکہ پہلے رش بھی اتنا زیادہ ہوتا ہے پھر دار بھی لگتا ہے بائی چلاتے ہوئے پھر ویڈیو اور پھر آرگر آپ کو بتا ہے ویسے حالات خراب ہیں کہیں خدا نہ خاصتہ ایسا ہی نہ ہو کہ کوئی پیچھے سے آکے موبائلی کھینٹا جائے تو شکر ہے میں اس کے گھر خیرے خیرے سے پہنچ گیا تھا تقریبا جی میں پندرہ منٹ سفر کرنے کے بعد اپنے دوست کے گھر پہنچ چکا ہوں جو کہ ادھر ہے بہادر آباد میں بہادرپور سواری بہادر آباد نے بہادرپور بہادرپور ہے ادھر زکریہ یونیورسٹی کے بلکل ساتھ سامنے یہاں سے آپ کو میں دکھاتا زکریہ یونیورسٹی کی دوار دیوار نظر آتی ہے سامنے سے یہ گھارہین کا یہ راستہ آدھ ہے ابھی مدر اندر بیڑھتے ہیں تھوڑی دیر راستے سے منکل نے لے آیا تھا وہ بیڑھ کے کھانگے یہ ہیں جناب ہسرین سجاد صاحب تھے یہ در وندر بیٹھ کے تھوڑی دیر یہاں پہ کھانا چاہنا یہیں کھائیں گے اس کے بعد پھر میں جاؤں گا اپنے گھر واپس میں جی وہاں پہ تقریباً گھنٹا ڈیڑھ گھنٹا اپنے دوست کے ساتھ بیٹھا ہوں پھر گھر سے کول آگئی ہے کہ اگر اب آپ ٹائم مل گیا ہو تو گھر واپس آ جائیں تو میں نے کہا چلو گھر اب چلے جاتے ہیں پھر میں واپس گھر چلا آیا یہ بھی ناظرین وائپاس کے ساتھ کی روڈ ہے کیونکہ وہاں پہ راشن ہی ہوتا تو اس لئے پھر میں وہاں چلے میں نے کہا رہا ہے تھوڑی دی رکھوں تو کھاروں نے کہا کہ اب چیزہ پہ کچھ کام ہے آپ اگر ہو سکے تو ہمارا وہ کام کرو میں نے پھر ایک دوست کو جو کہ میرے میبر بھی ہے اور بچھا دوست بھی ہے کلونی میں بھی رہتا ہے ہم مطلب ہم صاحبی ہیں اور کافی عرصے سے ہم دوست ہیں ہم نے وہ کہاں پھر چیزہ پہ بہن جائے کہ پھر ہم نے یہ بھی دیا ہے یہاں سے اگر آپ نے کچھ کھانا پھین ہے تو آ جائیں ہم نے یہاں ایک بات نوٹ کی ہے جو ہمیں بھی انہوں نے حیران کر دیا یہاں ہم آئے ہیں تو یہ دیکھو یہ فریج ہے بغیر شیشے گئے شیشہ ہی نہیں ہے یہاں پہ ہم تو خود دیکھ کے حیران ہو گئے ہیں ہم پہلے شیشہ کھولتے رہے ہیں ہم نے کہا شیشہ اتنا سافت ہوا ہوا ہے جو پتہ ہی نہیں جلدہ اس میں یہ دیکھیں آپ کوئی شیشہ بھی نہیں ہے کچھ بھی نہیں ہے ہم نے پارکنگ سے اپنی بائیک نکالی ہے اس کے بعد ہم چلے ہیں واپس گھر کی طرف ویڈیو میں نے بنائی ہے یہاں پہ پھر آکے وہاں چھے نمبر چیز آپ سے نہیں بنائی ایتر نو نمبر پہ آگے بنائی ہے ایک نو نمبر میں لائٹنگ بہت اچھی ہے جو کہ ویڈیو میں پھر مزید اچھی لگتی ہے اس کے بعد میں نے ویڈیو بنانی تھی آگے ایک سامنے چوک آتا ہے ابھی ایدگاہ کی طرف نو نمبر سے جو ایدگاہ کی طرف روڈ جاتا ہے اسی روڈ پہ مطلب بلکل روڈ کے درمیان میں ہی ہے جو افیسر کلو نہیں جاتی ہے وہاں پہ اور ادھر سے رائٹ سائی پہ ایک سامساباد بھی وہاں پہ روڈ نکلتا ہے کم آراباس شہید چوک وہ چوک ویسے تو بہت پیارا لگتے رہے تھے رات کے ٹائم وہاں پہ لائٹنگ اتنی ہوئی ہوئی ہے کہ وزید پیارا لگنے لگ جاتا ہے یہاں سے اس لئے میں نے تھوڑی سی ویڈیو بھگا دی ہے مطلب اس کا ذرا ٹائم شورٹ کر دیا تھا کہ آپ کو زیادہ نہ دیکھنا پڑے کیونکہ یہ جگہ بس نورمالی تھی اس میں کوئی خاص بات نہیں تھی دیکھانے والی یہ ہے جی وہ چوک کم آراباس شہید چوک بہت چوٹا سا چوک ہے لیکن پھر بھی اپنی خوبصورتی اس کے اپنی جگہ پہ بہت پیارا لگتے رات کے ٹائم اس کے میں نے شورٹس بھی لیا ہے وہ پہ ویڈیو کے اینڈ میں ایڈ کر دوں گا اور وہیں پہ ہی اسی کے مطلب لیف سائٹ پہ چوک کی لیف سائٹ پہ اور ادھر ہے لیف سائٹ پہ شانگریلا شاہ جہاں گریل ہوتل شاہ جہاں گریل ہوتل کے سامنے گراسی پلارٹ ہے رات کے ٹائم یہاں پہ تیکوانڈو کلاسز کی کلاسز ہو رہی ہوتی ہیں کراٹے کی بلد ایکسسائز وغیرہ وہ اچھا کام ہے گراسی پلارٹ میں اور یہیں پہ کرتے ہیں اپنی آج کی ویڈیو کے اینڈ امید کرتے ہیں آپ کو ہمارا آج کی بلوک پسند آیا ہوگا پسند آیا ہو تو چینل کو سبسکرائب کرنا مت بولے گا اللہ حافظ